کہ سر جو ایک آیا جب سانیہ ساہیب آل ہوا یہ اتنا ویسے پہلے تو اس پہ آتے ہیں یہ اتنا ایر مارشل صاحب سر یہ اتنا دھند میں لپٹا ہوا کیوں ہے یہ سارا معاملہ یہ کیوں وہ اس پہ اتنے شکوک و شبہات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں کیوں نہیں یہ بہت کلیر نیر ازراری ساری باتیں کس نے بلائیا ہے لوہیکین کو اسلامباد میں یہ تک مہمہ جو ہے یہ حل نہیں ہو رہا دیکھیں اس کے جو شواہدات تھے وہ تو بڑے عرصے سے آپ کو نظر آ رہے تھے کہ ایسا ہوگا اور وہ اس لیے کہ جو باتچیت ہم نے کی تھی طریقہ انصاف نے اور آپ نے دیکھا کہ اصلاحات کے بارے میں ایک طرح سے پولیس کی جو اصلاحات ہیں اس کے سلسلے میں وہ جو دورانی صاحب ہیں ریٹائرڈ آئی جی ان کو خاص کر کے پی کے سے بلوایا گیا کہ پنجاب میں اس چیز کی فوری ضرورت ہے ہمیں معلوم ہے کہ پنجاب میں پولیس میں بھرتیاں کیسے کی گئیں ہمیں معلوم ہے کہ ان کی ٹریننگ کس چیز پر کی گئی سیاسی جو اختلافات ہیں اور جو آپ کے سیاسی حریف ہیں ان کو زیر کرنے کے لیے پولیس کو استعمال کیا گیا اور اس کے تحت بڑے بڑے جرم ہوئے آج بھی ہم راو انوار کا قصہ نہیں بھولے آج بھی ہم جو مورڈر ٹاؤن میں پولیس نے تباہی مچائی اور پھر وہ عابد باکسر کا قصہ یہ بے شمار ہیں ہم وہ نہیں بھولے یہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ابتدا کی گئی مگر ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصے میں کیا ہوا کہ ہم نے ہمارے سامنے وہ ڈی پیو پاک پتن والا معاملہ آ گیا پھر ہمارے سامنے وہ آئی جی اسلام آباد والا معاملہ آ گیا کہ جس کے اندر ہمیں نظر آیا کہ وہ سواتی صاحب اور پھر آئی جی جہاں ان کو پریشرائز کیا جانے لگا کہ جناب آپ ان کا ساتھ دیں مگر انہوں نے اصولوں کی بنیاد پر نہ کر دی وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی آپ کے کولو فیل میں اس طرح کا تضاد ہوگا تو پھر صاحب والا والا واقعہ تو ہوگا یعنی وہ جب دورانی صاحب چھوڑ کر چلے گئے ہمیں نظر آ گیا کہ جس جن اصلاحات کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ شاید نارو کی حد تک ہے اس میں جو حقیقت ہے وہ اس کے برعکس ہے اس کا مطلب ہے کہ ادارے ٹھیک کرنے کی آپ نے بات تو کی ہے مگر پریکٹیکلی آپ ان کو اصلاحات کرنے کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں وہ ابتداہی میں آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کیسے یہ ٹھیک ہوتا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بدترین بربریت کا مظاہرہ ہوا جو صاحب وال میں ہوا اور یہ ہونا تھا اس سے نظر آیا نا کہ جو ادارے ہیں ان کا حلیہ اس حد تک بگڑ چکا ہے اور آپ نے اگر ان کو ٹھیک کرنا تھا جو آپ نے ابتدا کی تھی آپ اس کو آگے لے کر نہیں چلے جو ٹیم ہے اس میں بہت سارے سوالات ہیں یعنی سب سے بڑی بات جو آپ نے بھی سوال کیا تھا کہ جی کیا وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے حکم اوپر سے آتے ہیں اور چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اس کو آگے لے کر چلتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ پنجاب کا آپ دیکھئے کہ پورے ملک میں لیول کیا ہے یہ ملک کا آدھا حصہ ہے یہاں آپ کو ایک مضبوط حکومت اور چیف منسٹر چاہیے تھے مگر ہمیں تو ایسی کوئی چیز جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں سوائے اس کے کہ امران صاحب دن رات ان کی تعریفیں کرتے ہیں مگر ان کی کارکردگی میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی اور خاص کر یہ جو ڈی پیو والا معاملہ پات پتن کا تھا اس میں وہ انوارڈ تھے اور وہ معاملہ سیدھا نہیں تھا تو جب آپ اس طرح کی جو ہے لوگ لائیں گے سامنے نہ تو آپ کی ٹیم ٹھیک ہوگی نہ آپ کے ادارے ٹھیک ہوں گے آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہوگی اور وہ کہتے ہیں نا کہ words deeds speak louder than the words آپ کی کارکردگی سے ہمیں پتا چلے گا یہ باتوں سے یا کسی کی پشت پناہی سے کوئی آدمی مضبوط نہیں ہونے جا رہا یہ وہ چیز ہے جو تیرے کے انصاف کو سمجھنا ہوگی اس وقت تک وہ ہوتی بھی نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے